نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكریم عمباد آوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة حسنا صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ حمد و صلاة کے بعد دوستو بزرگو بھائیو زی احترام قابل قدر حضرات علماء کرام بالکصوص یادگار اسلاف حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد بشیر مصطفی صاحب قبلہ اور حضرت شیخ نور محمد صاحب قبلہ دوستو بزرگو اور بھائیو اسوہ رسول کانفرنس کے انوان سے آج کی اسم احفل پاک کا انعقاد ہے حافظ صاحب آپ کو غرض و غائط سے اس کی ضرورت اہمیت سے آگاہ کر رہے تھے انسان کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ یہ دوسروں کا اثر قبول کرتا ہے انسان نے تقلید کرنی ہوتی ہے پیچھے چلنا ہوتا ہے کچھ لوگ بات مان کے کسی کے پیچھے چلتے ہیں اور کچھ انکار کرتے ہیں کہ ہم کسی کے پیچھے نہیں چلتے لیکن وہ بھی کسی نے کسی کی تقلید کرتے ہیں آپ لا شعوری طور پر بھی آپ کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں ہم جو بولی بولتے ہیں جو لفظ ہماری زبانوں پر جاری ہوتے ہیں یہ ہمارے اپنے نہیں ہوتے ہیں یہ ہم نے کہیں سے سنے ہوتے ہیں کہیں سے پڑے ہوتے ہیں کہیں سے لیے ہوتے ہیں آپ دیکھیں پنجاب میں رہنے والے بچے کو پنجابی سکھانی نہیں پڑتی اس کو سکھانی نہیں پڑتی اسے آ جاتی ہے کیوں آتی ہے بھی اس نے تو کسی کتاب میں پنجابی نہیں پڑی اس نے تو پنجابی گرائمر بلکل نہیں دیکھی کیسے آگئی اس نے اپنے ماں باپ کو پنجابی بھولتے ہوئے سنا ہے اور وہ سنتے ہوئے ان کو کلام کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے وہ سنتا رہا اس کے کانوں سے ٹکراتی رہی تو اسے وہ ساری باتیں آگئی انسان اور یہ معاملہ ہر جگہ ہے جو لوگ خیبر پختونخواہ میں رہتے ہیں انہیں اپنے بچوں کو سکھانا نہیں پڑتا ان کے بچے پشتو خود بخود بولتے ہیں یہ مزاج ہے انسان کا اور جس شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں جس شعبے سے بھی آپ کے گھر میں جو کام ہوتا ہے وہ خود بخود آپ کے بچوں کو آ جاتا ہے جن گھروں میں گاڑیاں ہوتی ہیں نا ان بچوں کو ٹریننگ سینٹر جانا نہیں پڑتا سمجھا رہی ہے میری بات کی ان کے بچے گھر میں ہی سارا کچھ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس عنوان میں بیان کیا قریب محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے کیا مطلب کہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اسلام فطرت ہے نا انسان جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے اور جہاں بھی پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے لیکن اگر ماں باپ یہودی ہوں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں عیسائی ہوں تو اسے ادھر دیکھیں میری طرف میں کیا کہہ رہا ہوں تھکے تھکے تو نہیں آپ لوگ کوئی پریشانی تو گھوریں تو نانا یار خوش ہو کے بیٹھیں آپ آپ مسکرائیں گے تو فائدہ ہوگا محفل میں عزیز دوستو ماں باپ اگر عیسائی ہیں تو اسے عیسائی بنا دیں گے یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا دیں گے تو ایک بات اور بھی لکھی آیا ہمارے علماء نے وہ کہتے ہیں اس حدیث سے سمجھ لو حضور نے فرمایا بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے ماں باپ جو ہوں وہ بچے کو وہی بنا دیتے ہیں تو اگر ماں باپ نمازی ہوں تو بچہ نمازی بن جاتا ہے اگر ماں باپ متقی پریزگار ہوں تو بچہ متقی اور وہ کوئی بھی ہو جس ڈگر پہ جس رستے پہ جس جگہ پہ والدین چل رہے ہوتے ہیں بچے خود بخود اس رستے کے مسافر ہو جاتے ہیں یہ ایک فطری اصول ہے اسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس لیے ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں نہ تقریریں کر کے انقلاب لانا چاہتے ہیں گھر میں تقریر نہیں چلتی گھر میں عمل چلتا ہے آپ نماز کی نیت باندیں مسلح بچھائیں بچوں کو کہنا نہیں پڑے گا وہ خود بخود نماز شروع کر دیں گے لیکن ہم گھر میں بھی خطاب سے کام چلانا چاہتے ہیں نہیں چلتا اور آپ اپنے کام کی میں نہ بڑے لمبے چوڑے سفر کر کے بھی کبھی آؤں نہ بہت زیادہ لمبا سفر کر کے بھی آؤں آٹھ نو گھنٹے گاڑی میں بیٹھے ہو گئے تھک گئے پاؤں سوج گئے بڑی مشکل ہو گئی تو رات کو دیر سے بھی گھا رہا ہوں تو میں ہشاش بشاش داخل ہوتا ہوں اپنی تھکاوٹ کو پسے پشت رکھ کے تو میرے گھر والے کئی دفعہ پوچھتے ہیں آپ نے کبھی اظہار نہیں کیا میں تھا گیا ہوں کبھی آپ نے کہا نہیں مطلب بندہ تھا کبھی تو جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں ایک بات میری سمجھ میں آگئی ہے وہ بھلا کیا میں اگر گھار آکے کہا ہوں نا بڑی تکلیف میں ہوں بڑا مشکل ہے اتنا لمبا سفر تھا ہاتھ دو گئی بڑا مشکل کام ہے تو میرے بچے جب سنیں گے تو وہ کہیں گے ہم نے نہیں کام کرنا ہمارا ابا بڑی مشکل میں ہے ہم جہاں جہاں جس جس شعبے میں بھی ہوتے ہمارے بچے وہ کام نہیں کرنا چاہتے بلکہ اکثر بچوں سے آپ پوچھیں پتر ہے میرا کام کر لیا وہ کہنے میں ابا جی آلہ نہیں کرنا میں کوئی نراض ہو گیا ہو ابا جی دی وجہ تو انجان دیا ہو اس لئے کہ ابا جی جب بھی گھر بیٹھتے ہیں وہ اپنے کام کی کمیہیں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑی مشکل میں ہیں لوگ بڑا پریشان کرتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں جس مسئبت میں یہ ہے اس مسئبت کا شکار کیوں یہی کام ہم اپنے بچوں میں اپنے گھر میں رشتہ داروں کے حوالے سے کرتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک تو ہم اپنے بھائی کی کمزوریاں اپنے بچوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اپنے خاندان کی کمیہ بیان کرتے ہیں پھر جب وہ بڑا ہو جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں چچا کی بیٹی سے شادی کر لے وہ کہنے جی تھے مردی کر تو یہ وہ نہیں کہہ رہا یہ آپ نے اس کے موں میں باہر ڈالی ہے کہ یہ رشتہ دار صحیح ہے نہیں ساری زندگی سبق پڑھاتے رہے اب آپ اسے سبق یہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنوں سے پیار کرے تو وہ نہیں کر سکتا تو جو کچھ انسان کرتا ہے اس کے بچے ہم نے نہ ایک دن مجبورہ نہیں کہا تھا باپ مجبور ہو گیا تھا تو اس نے کہا تھا چلیں بڑا ہی مجبور تھا مان لیتے ہیں اس نے مجبورہ نہیں کہا تھا پتر کرزہ لینے والا دروازے پہ آ گیا ہے پیسے ہے کوئی نہیں تو میرا پتر چپ کر کے اسے کہا دے اببا جی گھر نہیں چلو آپ نے مجبورہ نہیں کہا تھا لیکن اس ایک جھوٹ جو آپ نے اس سے بلوایا تھا اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو باپ منت کرتا ہے پتر میرے نالتے سچ بولیا کرتا اوہ میں نگالتے سچی دسیاہ کرتا لیکن وہ جو آپ نے کہا تھا آپ نے تو مجبورہ نہیں کہا تھا لیکن اب اس نے صرف اسی سے جھوٹ نہیں بولا اس نے روز جھوٹ بولے باپ سے بھی بولے ماں سے بھی بولے بچے تقلید کرتے ہیں کسی نہ کسی کے پیچھے چلتے ہیں تو ہم نے کسی نہ کسی کے پیچھے چلنا تو ہوتا ہی ہے تو کیوں نہ اللہ والوں کے پیچھے چلیں شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خاجہ کمرو دین صاحب سے عالوی رحمت اللہ خاجہ صاحب کے پاس ایک بندہ آ گیا اس نے آکے خاجہ صاحب سے کہا کہ آپ نہ امام آزم کی بات نہ مانا کریں تقلید چھوڑ دیں خود ریسرچ کریں یہ میری بات آپ نے سمجھنی ہے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا بات مختصر کرنی ہے کہ آپ امام آزم کی بات نہ مانا کریں تو خاجہ صاحب سیانے بندے تھے سیانے لوگ لمبی باتیں نہیں کرتے ان کی مختصر باتوں میں بڑے بڑے جواب ہوتے تو حضرت شیخ الاسلام خموش ہو گئے اس نے کہا جی آپ خموش ہو گئے فرمانے لگے کیا کہا تُو نے کہنے لگا جی میں نے کہا ہے کہ امام آزم کی نہ مانا کریں تو خاجہ صاحب فرمانے لگے تیری یہ والی بات مان لوں نہیں سمجھائی آپ کا میری بات فرمانے لگے تیری یہ والی بات مان لوں تو وہ چوب کر گیا فرمانے لگے تُو بڑا بے وکوف ہے تو کہتا ہے میری مانو اور امام آزم کی نہ مانو فرمانے لگے تُو پتہ ہے سبق کیا پڑھا رہا ہے ہمیں تُو کہہ رہا ہے میری مانو اور امام فرمانے لگے تیرے جیسے پاگل کی مان لو اور ان کی نہ مانو جنہوں نے رسول پاک کیسی آبا سے فیض پایا ہے ان کی نہ بات مانو آپ میری بات کو سمجھیں کہ سوسائٹی میں بڑے لوگ ہمیں یہ سبق دے رہے ہوتے ہیں کہ میری مانو میری مانو جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اے فلانا کام اس طرح مربانی کریں جی آپ پیسے تو نانا بکھے رہے ہیں پھر اکٹھے بھی باج کرنے پہن دینے اے کسی آنا کام دی رہی نا پہلا کھلا رہی ہے پھر جمع کریے مربانی کریں آپ خیالی بات سنیں پیسے جیبوں میں رکھیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری جزا آتا فرمائے تو تو انسان نے کسی نہ کسی کے پیچھے تو چلنا تھا اس کا مزاج ہے آپ جو کام بھی کرتے ہیں نا کسی کو دیکھ کے کرتے ہیں ہم تو پگڑی بانتے ہیں تو پہلے کسی کو بانتے دیکھتے ہیں تو بانجھ نہیں آتی ہے بھئی کوئی کام تو آپ جب تک آپ کسی کو دیکھیں گے نہیں کرنا آئے گا تو اللہ نے ہمارا یہ مسئلہ حل کیا نا فرمایا جگہ جگہ جو جاؤگے تو تمہیں ایک دروازہ بتا دیتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا فرمایا تمہارے لئے رسول پاک کی زندگی بہترین نمونہ ہے بہترین نمونہ ہے غزور کی زندگی میں ہم چونکہ تقریریں رو سنتے ہیں آیتیں حدیثیں رو سنتے ہیں تو ہم اس کی گہرائی میں اترنا نہیں چاہتے ہیں ماذا اللہ غور کریں اتریں ذرا عُسْوَةٌ حَسَنَا نِرَا نمونہ نہیں بہترین نمونہ ہے تمہارے لئے حضور کی زندگی آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ فلانا بندہ کامل ہے فلانی شاہ مکمل ہے یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا آپ نے بڑی محنت سے گھر بنایا ہے اور بڑی مشکت سے بنایا ہے اور بڑا بہترین انجینئر تھا آپ کو ڈیکوریٹ کر کے دینے والا پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی کئی دفعہ دیواریں گرانی پڑتی ہیں کئی دفعہ بنانی پڑتی ہیں کئی کئی مشکلات آتی ہیں پھر بھی بندہ کہتا ہے یہ میرے سے گلتی ہو گئی کوئی شہ بھی مکمل خوش ہو جاؤ اور اس پر ناز کرو کہ اللہ نے جو ہمیں محبوب عطا کیے ہیں انہیں مکمل دین عطا کر کے بھیجا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا کہ دین مکمل ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے یہودیوں کے عالم نے کہا تھا یہ اتنی بڑی آیت ہے کہ اگر یہودیوں کے پاس آتی تو ہم اس دن عید منایا کرتے ہر سال عید مناتے کہ مکمل ہو گیا دین اتنی بڑی بات مکمل ہو گیا اتنی بڑی بات ہو گئی عزیز دوستو مکمل رسول پاک کی صیرت مکمل یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے بہترین عقل کے ساتھ دانش کے ساتھ علم کے ساتھ پرک کے لے کے چیزوں کو چلنا ہے تو وہ آئے نا میرے رسول پاک ہر عقل مند آدمی کی تسلی کراتے دلائل دے اور ایک کیا تھا میں نے مستی اور حال میں زندگی گزارنی میں زوق شوق پرد و سوز والا تو آئے نا آئے نا دیکھیں نا حضور گار سور میں بیٹھے ہوئے ہیں آئے نا معبوب گار ہرا کی تنہانیوں میں ہیں نا اللہ کی یاد اقبال کا جنہ لگے تیری نگاہ ناد سے دونوں ہی مراد پا گئے عقل گیابے جو عشقِ حضور و استراب عقل کو بھی نفع ملے گا عشق کو بھی نفع ملے گا دونوں آنکھیں ہم نے پتا کیا کیا ہے راج کے مزہ لے کے حضور کی صیرت کو پڑھا ہی نہیں میں تو اپنے طالب علموں سے بھی کہتا رہتا ہوں نلائکوں صرف جمعہ کے لیے پڑھتے ہو کبھی اپنے آپ کو سوارنے کی یہ شاگردوں سے کہہ رہا ہوں علمات تو بزرگ ہیں وہ تو پڑھتی ہیں مدرسے کی طلبات سے کہتا ہوں کئی دفعہ میں کہتا ہوں اگر حضور کی صیرت از اول تاخر پڑھو نا تو آپ کو یوں لگے گا جیسے آپ کی تربیت ہو رہی ہے ساتھ ساتھ اٹھان ہو رہی ہے محسوس ہو رہا ہے کیسے زندگی گزارنی ہے حضور کی صیرت میں ہر ایک کے لیے حسن ہے ہر ایک کے لیے پاکیزگی ہے میں کہہ چکا ہوں اگر کسی اللہ اللہ کرنی ہے تو حضور ہے ناں گارِ حرام میں بیٹھے چالیس چالیس دن اللہ اللہ ہو رہی ہے نا اگر کسی بندے نے خدا کو یاد کرنا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے وہ والا عنوان دو جس سے میں خدا کو یاد کروں تو پڑھے نا مسلم شریف میں حضور کی صیرت کا عنوان سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی کہتے ہیں لوگ سو جاتے میں حضور کے بستر میں موجود ہوں نبی کریم نے فرمایا عائشہ اگر تو اجازت دے تو میں اپنے رب کو راضی نہ کرنوں یا رسول اللہ میری کیا جرت ہے لیکن فرمایا وقت تیرا ہے نا میں نے کہا معبوب جیسے آپ فرمائیں حضور نے مسلح بچھایا نماز کی نیت باندھی سیدہ فرماتی ہیں ایک ہی آیت اور ساری رات ہی گزر گئی اتنی نماز پڑھی اتنی عبادت کی اتنی کے قدم مبارک پہ ورم آ گیا ساری رات گزر گئی ساری رات اللہ کرے اس بات کو بھی آپ کبھی سمجھیں کبھی آپ سمجھیں شب برات تھی نا رات ہمیں جاگنا پڑا لوگوں کو جاگنا پڑا ایک رات تھی نا تو جب بجے تھے نا تین تو بڑے سارے گرتے گراتے نظر آ رہے تھے یعنی تین تین وضو کر کے بھی یہاں کینے کھول رہی تھی تو یہ لفظ تو آسان ہے ساری رات لیکن اس کو پھر نپانا یہ مشکل ہے نبی پاک نے ساری رات نفل پڑے قدم مبارک پہ ورم آ گیا تو سیدہ فرماتی ہے میں نے سبارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں آپ آپ کے صدقے تو اللہ اگلے پچھلوں کو بخشے گا اور آپ اتنی زیادہ مشکت کرتے ہیں آپ پر تو اتنا انعام ہے حضور فرمانے لگے آپ نے فرمایا ہے نا میرے اوپر اللہ کا بڑا انعام ہے تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں شکریہ کے لئے عبادت نہ کروں تو اگر آپ ادھر آنا چاہتے ہیں تو ہے نا حضور کے اسوائے نور میں وہ کام اور اگر آپ کہتے ہیں میں انقلابی ہوں اور میں نے مرد میدان بننا ہے یعنی حضور نے صرف اللہ اللہ کرنے والا خالص اوفی نہیں بنایا محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا بھئی میدان میں بھی نکلنا ہے یہ کام بھی ہوگا اس پر بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس جنگ میں حضور کے ساتھ تھا اور بخاری میں موجود ہیں فرماتے ہیں کہ کافروں نے سخت حملہ کر دیا جنگوں میں نہ تدبیریں ہوتی ہیں زندگی میں جنگ لڑنی چاہیے جنگ لڑنا ضروری ہوتا ہے جیت جانا ضروری ہمارے نوجوان کہتے ہیں ہم نے جیتنا ہے بھئی جیت ہوگے فتح ہی ہوتی ہے ہمیشہ لیکن یہ ضروری نہ کہ صویرہ ہی ہو جائے یہ ضروری میری بات کی سمجھا رہی ہے امام حسین تو شہید ہو گئے تھے حکومت تو یزید کی تھی پر جیتا کون اللہ آپ کو خوش رکھیں ان باتوں میں جلدی بولا کریں جیتے تو امام حسین ہی نا تو اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی فتح کا نکارہ بھی بجے تو نبی پاک علیہ السلام میدان میں ہیں تو انہوں نے کفار نے بڑی شدت سے سامنے سے حملہ کیا تو صحابہ کرام علی مردوان کا ارادہ بنا کے تھوڑا پیچھے ہٹ کے نہ نئی تبانائی کے ساتھ ہم حملہ کریں اب ایک دفعہ لوگ نئی تبانائی کے لیے نئی حکمت عملی کے لیے پیچھے ہٹ رہے تھے تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں محبوب جس سواری پہ تھے اس کی لگام میرے آت میں تھی تو میں نے ارز کی حضور ذرا ایک دفعہ پیچھے نہ ہٹیں اور نئی حکمت سے عملہ کریں تو کریم بیٹھے ہیں گھوڑے پہ یا اونٹ پہ تو فرمائے آپ پیچھے نہیں ہٹنا آپ نہیں پیچھے ہٹنا کیوں اب نہیں پیچھے ہٹنا اس لیے نہیں ہٹنا کہ میں نبی ہوں بات یہ بھی سچی ہے اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں بات یہ بھی سچی ہے آپ پیچھے ہٹ سکتے اب ذرا آگے رہنا ہے ایسا نا نا ہو کہ مندہ صوفی ہو درویش ہو صوفی نا شریف ہو نا اور بات ہے اور بھزدل ہو نا وہ کسی درویش نے کہا تھا نا کسی بندے نے بڑا ہی تانگ کیا وہ کئی دفعہ اب لوگ پریشان بھی کر دیتے ہیں نا میں ایک جلسے میں چلا گیا مسجد میں ہنچا آسا نہ کریں کبھی کوئی ایسی بات آ بھی جائے ایک جلسے میں میں چلا گیا مجھے انہوں نے کہا جناب آپ نا عشاء فوراں بات آ جائیں عشاء کے بعد اس لیے اب ہم نے عشاء کے بعد جانے چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ وہ عشاء کے بعد والی جو ہے نا وہ عشاء کے بعد فجر تک بعد ہی ہوتا ہے وہ عشاء کے بعد کا مطلب فجر تک بعد ہی ہے تو اللہ جانے اب مطلب وہ کب عشاء بعد آئے گی لہٰذا یہ کامی مشکل ہے لیکن جگہ میں آذر تھا تو عشاء کے بعد آپ فوراں آ جائیں تو میں چلا گیا اب وہ ایک ناتھ کام بھی دوسرا بھی تیسرا بھی تو مندہ پڑا سے آنا تھا وہ پتا بار بار کیا کہے کہ حضرت صاحب شریف بندے نے کوئی غرندہ تو انہیں بول پہنا سی لہٰذا ایک اور ناتھ کھایا جو پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت صاحب بڑے نفیس بندے ہیں کوئی اور ہوتا تو انہوں نے نہیں مانا ایک اور ناتھ کھا وہ شریف آدمی کی بیٹھے بیٹھے ٹانگیں جو ہیں وہ سو گئی تو جب وہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تو میں انہوں نے بلایا میں ایک کہے یار تو ماننی لے کہ میں نہیں شریف تو یوں ہی کر لیں با میر بانی کر میری تقریر کرا دے مجھے تو صبح دو گھنٹے ہو گئے اور تو شریف شریف کہے کہ ہی تو انہیں تھکا دیا ہے اس طرح بھی بعض لوگ کرتے ہیں وہ کوئی درویش تھے نا تو ایک مندہ تنگ کیے جا رہا تھا کیے جا رہا تھا کیے جا رہا تھا تو اس کا خیال تھا شاید بابے کو بات کوئی نہیں آتی تو بابے نے بلا لیا کہنے لگا ادھر آؤ پا ایٹ سیٹ تے پکھڑا کوار گندل آج ہی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں ذرا دھیان رکھنا اور بھی بڑی چیزوں کا پتہ ہے نہ کریں تو بات علاق ہے تو شریف ہونا اور ہوتا ہے اور بزدل ہونا ان دونوں میں فرق ہے میری بات کی سمجھ آ رہی ہے دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے دیوس کو پسند نہیں کیا یعنی اس کے گھر میں بے حیائی اور ہی اور کہے میں شریف آدمی ہوں کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں رکھتا یہ دیوس ہے بے غیرت ہے کہ گھر کے اندر بے حیائی اور ہی اور کہتا ہے میں شریف ہوں یہ شرافت نہیں ہے شریعت اسلامیہ غیرت مندی کا سبق بھی پڑھاتی ہے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تصوف کا طریقت کا عبادت کا معرفت کا یہ والا ذوق بھی دیا اور پورا دیا اور اسے بھی چھوڑا نہ کریں آپ یقین کریں جتنا مزہ سجدے کا ہے کمال ہو گئی جتنا مزہ اکنا دوست میرے پاس آئے تو بڑے پریشان تھے اور ان کی ان کی چیرہ بتاتا تھا کہ بڑا رو رو کے آئیں پھر آکے انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ اس طرح فلانے نے کہا ہے یہ والی تکلیف دی ہے تو حضرت صاحب کیا کریں لوگ بلا وجہ الزام لگاتے ہیں میں انہوں آکے سجدہ اس کرمہ لیا جنا سواد آج سجدہ آیا یہ پہلا میں کدھی آیا سہی اس نے کہا نہیں تو میں کہا پھر دا مطلب دو خود چنگے اندینے نا یہ جب آئیں تو بندہ سجدہ تو کھل کے کرتا ہے رب کے سامنے رو تو لیتا ہے تو اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا بچا بچا کے تو رکھ اسے تیرا آئینا ہے وہ آئینا شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینا ساز میں ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے کمال ہوتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے کمال ہوتے ہیں محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا یہ وہ شئے ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والا سبق بھی دیا اور ساتھ حضور نے مضبوط آساب یہ ہمارے بچے نوجوان ڈرے ڈرے سے پریشان سے پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے غریبی آگئی کام نہیں ملتا حالات خراب ہیں گھروں میں عورتیں روتیں پریشان ہوتیں پھر ان کو وہ بابے بھی مل جاتے ہیں یعنی اور کوئی کام نہیں جمعی رات آل دن صویرے نو تو یارہ تویز لکھنے پھر اثر تو مغرب تویز لکھنے پھر اتوار آل دن نوے سی رید تو پس کر دیں کوئی کسی بات کی عد بھی ہوتی ہے مجھے تو نہیں ملا کہ حضرت غوث پاک کس دن تعویز دیتے تھے تعویز جائز ہے پر کون سا ٹائم رکھا ہوا تو حضرت غوثی آزم نے بتائیں تعویز دینے کا کوئی بتائے حضرت بہولک نقشبان بخاری کس تاریخ کو تعویز لکھتے تھے خاجہ اجمیر کی کون سی تاریخ تھی تعویزوں کی وہ تعویز نہیں دیتے تھے وہ جو آتا تھا اسے رسول اللہ کا دین دیا کرتے تھے وہ قرآن و عدیث کے سبق پڑھایا کرتے تھے واپس آؤ وصل کی طرف سفر کرو یہ کیا بات بابے نے کہہ دیا تینوں کسے نے کچھ کیتا ہے میں کہو بابے نے نہیں چاہیے بندہ بیچارہ بدگمان ہو جائے گا ہر دشمن کے بارے میں بدگمان نہیں کرے گا کبھی کہے گا چاچی نے تعویز کر دی ہیں کبھی کہے گا وہ میری بابی نے تعویز کر دی ہیں کیوں آپ لوگوں کے دلوں میں بغز پیدا کراتے ہیں اللہ کا خوف نہیں آتا کیا کس طرح کا مزاق بنایا ہوا اور قوم اس کو سمجھ ہی نہیں آتی اور تجھے جو کچھ بھی ہو جائے کالا جادو ہو جائے یا نیلا ہو جائے میرے اور تیرے رسول نے فرمایا ہے تم گھر میں سورت بکرہ پڑھو تمہارے گھر سے جن بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا تو پڑھو نا جو نبی پاک نے تعویز دیا ہے اس سے آگے کو تعویز ہو سکتا ہے چھوڑ دیں اندر ادھر بھاگنا اور بڑا مسئلہ ہو تو سورت فلک اور ناز پڑھ کے سویا کریں یہ دم ہمارے نبی پاک نے بتایا ہے ساڑھے نبی دی زبان جڑنے والے بعد میں رسیوں سے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں ابھی تک یار مطلب اب تو مجھے غصہ آتا ہے اتنا بڑا کدھ کٹ ہے جوان ہے دور سے آگیا کہتا ہے پیر صاحب کہ یا بندیاں نے میری کتاب کر دیئے اونا محمدس ہے ابھی تینوں کیسے کچھ کیتا ہے اوہ میں نے کہا یار پاس کر مطلب اتنا تو جوان آدمی ہے تیری تو باس ان کے غصہ آ رہا ہے کیا تو بات کرتا ہے اللہ سے ڈر اٹھ پاند کمر کیوں ڈڑتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے اپنے اندر ہمت پیدا کریں سنیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں یہ عصوہ رسول کانفرنس ہے نا تو دیکھیں ہمارے صحابہ ہمارے سامنے حضور کا عصوہ حضور کے صحابہ کیا بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک رات مدینہ شریف میں کونے سے خوفناک آواز آئی شدید آواز اب لوگ جمع ہونے لگے کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے کسی نے نیزہ پکڑا ہے کسی نے تلوار منگائی ہے لوگ کٹھے ہو رہے ہیں یہ کبھی آ جائے نا کونے سے آواز تو مسئلہ خاصا بن جاتا ہے انتے تو سی چپ کر کے پھر سندے ہو نا لیکن رات کو نا اگر بلی بھی ہو نا چھت پہ اور وہ پوجید ہلکی ہلکی بجا رہی ہو اندھیرہ ہو گہرہ تو بندے سے موبائل نہیں نکالا جاتا تک یہ کہنے کہتا چھپ کر چھپ کرو لیکن تقریریں کرنا سننا آسان کا میں کہہ دیتے ہیں سن لیتے ہیں بات غدب ہو جاتی لیکن اس کی گہرائی میں تو اتر ہے حقیقت کیا ہے یعنی خوبناک آواز آ رہی ہے اور سیابد لیر لوگ تھے پر وہ نیزے جمع کر رہے تھے تلواری نکال رہے تھے کہ جا کے دیکھیں ادھر کیا ہے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم ابھی پروگرام بنا رہے تھے اس طرف بڑھنے کا تو ہم نے دیکھا اللہ کے رسول اس طرف سے واپس آ رہے تھے ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہے گھوڑے پہ سبا رہے ہیں اور کھابو فرمانے لگے سو جاؤ چھپ کر کے میں دیکھایا ہوں جانور لڑ پڑے تھے وہ آوازیں نکال رہے تھے دیکھایا ہوں سو جاؤ کچھ بھی نہیں حضرت انس کہتے ہیں کمال ہو گئی رسول پاک کا وہ انتاز بادری والا دلیری والا وہ ہماری طبیتوں کو جوان کر جایا کرتا تھا باہمت رہیں باہمت اور جوانوں یاد رکھو قرآن پاک نے جو ترتیب بیان کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ چھپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور مدد آپ کی طرف آ جائے گی جو ترتیب ہے نا قرآن پاک کی وہ یہ ہے کہ ان اللذین کالو ربون اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے سم مستقامو پھر وہ ڈٹ گئے پھر وہ بولیے پہلے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ یعنی یہ کہہ کہ پہلے وہ ڈٹے وہ ڈٹے نا جب تتنزل علیہم الملائکہ پہلے وہ ڈٹے ہیں پھر رب نے ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے پہلے ڈٹنا ہے مدد کو فرشتے آئیں گے لیکن پہلے آپ ڈٹے ہیں تو صحیح لیکن آپ ڈٹی نہیں رہیں آپ کہہ رہے ہیں مدد آئے گی بھئی آپ تھوڑا کھڑے ہوں تھوڑا سٹینڈ لیں جب آپ ڈٹ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی فرما دیا کرتا ہے دروشی پڑھیں باوازِ بلند تو ایک تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرتِ مبارکہ ہمیں عبادت کا ریاضت کا سبق پڑھاتی ہے دوسرا دلیری کی اس بات اور تیسری بات توجہ ہے میری بات پر یہ مووی بن رہی ہے جی دو چار لوگ بنا رہے ہیں اگر سارے ہی آپ موبائلوں پہ لگ جائیں گے تو پھر تقریر کیسے کو زمانی ہے دو ایک باتیں بس اور عرض کرنی ہے آپ میری بات پر غور فرمائیں اور تیسری بات حضور کے اسوائے نور کی جس کو خاص کر کے اپنے ذہن کے اندر رکھیں نبی پاک علیہ السلام نے مختصر وقت میں انقلاب برپا کیا ہے حضور کا جو تبلیغ دین کا پیریڈین ہے وہ صرف تئیس سالوں کا ہے کتنا؟ یعنی چالیس سال کی عمر مبارک میں اعلانِ نبوت فرمایا اور تئیس سال آپ کو ہزاروں میں احادیث کا زخیرہ ملتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے کافلِ ترتیب دیئے مجاہدوں کی صفحے بنائیں اس سارے عرصے میں حضور نے مسجد کی تعمیر فرمائی رسولِ پاک نے اپنے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے دوکھ اور سوکھ میں شرکت فرمائی حضور نے حج فرمایا نبی پاک نے صدقات و خیرات کیے اتنی ساری بہر مسروفیات کافروں منافقوں کی سادشوں کے پردے کھول کر صحابہ کو بتایا کس طرح ان سے نمٹنا ہے لیکن یہ سارا کہہ کہ حضور نے اپنے گھر والوں سے یہ نہیں کہا کہ میرے پر ٹائم کوئی نہیں یہ سارے کام بھی ہوتے رہے اور حسن حسین حضور کے کندوں پر سواریاں بھی فرماتے رہے خار میں بھی پورا ٹائم دیا رسولِ قریب محبت فرمائی یعنی اپنے اوقاتِ کار کو اپنی ذمہ داریوں پہ لگایا اس وعہ حسنہ ہم نے یہ سبق دیتا ہے کہ اپنا ٹائم اپنی ذمہ داریوں پہ خرچ کریں ادھر ادھر ٹائم نہ دایا کریں ہمارا ٹائم دوسروں کی ذمہ داریوں کا پتہ کرنے میں خرچ ہوتا ہے یعنی جہاں بھی لوگ بیٹھیں گے کہیں گے فلانا کچھ بھی نہیں پہ کرتا فلانا پیر بے کھو نہ کڑا تگڑا ہے کوئی کام نہیں کرتا فلان آدمی دیکھو کتنا مالدار ہے تو یہ تو آپ کا ذمہ ہی نہیں اس نے جو اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے وہ اس نے اللہ کو دینا ہے آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کے ذمہ کام لگا آپ نے کیا 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 آپ کی ڈیوٹی جو تھی وہ آپ نے کی کہ نہیں کی جب ہم سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں کرنے لگ جائیں گے تو میرا یہ خیال ہے چھوٹے صحیح کام کرنے لگ جائیں تو بڑوں کو بھی خیال آئی جاتا ہے میں اکثر اپنی زندگی میں ایک تجربہ کرتا ہوں کہ بچوں کو کام کہیں تو وہ نہیں کرتے طلبہ ہوں دوست ہوں آباب کام کہہ دے تو نہیں کرتے کرنا شروع کر دے نا میں نے نا مختلف ذمہ داریاں لگائیں مسجد کی سوائی کل توں کرنا پرسو توں کرنا تو آپ کو پتہ ہے کسی کی ڈیوٹی لگائیں تو پھر وہ ڈیوٹی بدلنا بھی پسند کرتا ہے وہ کہنا میں نوں کام میں آج درہ توں کھلوئے کمال بات ہے مسجد تو اللہ کا گاہ رہے ہیں اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جیسا بڑا آدمی تو نہیں نہ دوبارہ اس درطی پہ آئے گا تو بابا صاحب اپنے آپ سے کہتے ہیں اوٹ فریدہ ستیا اوے چاڑو دے مسید خود کہتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ چاڑو دوے مرید مسید یا شگرد مسید اوٹ فریدہ ستیا تے چاڑو دے مسید اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسید نبی بن رہی ہے حضور انٹیں اٹھا کے لاسکتے ہیں تو میرا خیال ہے اور بھی کوئی پیر صاحب اچھا پر تھالا کوئی کام اٹھا لیں تو کوئی مسئلہ کوئی مشکل نہیں اگر سرکار بہت سارے کام کرتے ہیں لوگوں کو سبق بھی ہم یہی پڑھاتے ہیں تو اگر شیخ بھی کبھی کبھی اپنا جوتہ اٹھا لیں تو کوئی اتنا یہ مشکل مسئلہ کچھ مطلب محول اس طرح کا بنا دیا جاتے کہ کام رہی جاتے میں یہ اکثر کرتا ہوں کہ میں اب کام نہیں کہتا میں کہتا ہوں جاڑو پکڑ لو نہ مسجد میں شروع کرو اور جب آپ پکڑ کے شروع کر لیتے ہیں تو پھر بڑے سارے آ جاتے ہیں کہتے ہیں سانو دے دیو تو آپ شروع تو کریں لیکن جب کام شروع کریں گے پھر کام ہو جائے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں وقت نہ ضائع کریں اور یہ حدیث یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دیتا ہے مقصد کی بات کریں مقصدیت کی ضروری کام جو ہیں ان پر ڈیوٹی اور چوتھی اور آخری بات آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنی ہے کہ ہمارے گانا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہری لبادے کا نام سیرت ہے یہ تو ایک جوز ہے داڑی پگڑی جبا امامہ بہت ضروری ہے لیکن ایک جوز ہے سنت کا ایک حصہ ہے سنت کا چونکہ عصوہ حسنہ ایک کاملیت ہے اس کے بہت سارے حصے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا یہ بھی سنت کا حصہ ہے آپ دیکھئے حضور نے فرمایا فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے آگ میں بہتر ہے اور فرمایا جا کے پوچھ لو میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے آگ میں بہتر یہ بھی ایک بہترین حصہ ہے لیکن عصوہ حسنہ کا ایک بہت بڑا حصہ اور بھی ہے غور کریں میں حدیث تلمیزی سے پڑھنے لگاؤں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت انس بد مالک سے فرمایا فرمایا اے انس ہو سکے نا اور حدیث میں لفظ بڑے سونے ہیں فرمایا اے میرے بیٹے انس یا بنیہ اے میرے بیٹے انس اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی بندے کے لیے بوز نہ ہو کسی بندے کی عداوت تیرے سینے میں نہ ہو پاک ہوئیں تے پاک ہی مل دائی تے بینا پاک کو پاک نہیں مل دا تے سارے جسم دے تون دے نالوں ایک کو تولہ ٹکڑا دیل دا فرمایا انس اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بوز نہ ہو عداوت نہ ہو اور اگل اللہ اس پتہ کیا ہے حدیث کے حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے دل صاف رکھنا یہ میرا عصوہ ہے یہ میرا طریقہ ہے ایک بہت بڑا حصہ دین کا دلوں کی صفائی ہے یہ حضور نے فرمایا یہ میرا عصوہ ہے دلوں میں بوجھ جب آتا ہے کسی کے لئے میرے طرف دیکھ رہے ہیں آپ کے موبائل دیکھ رہے ہیں صحیحوں کے بیٹھے ہیں ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھیں بھلا صحیحوں کے کیسے بیٹھتے ہیں جو نہیں صحیح بیٹھے بات ختم کرنے لگاؤں آپ کی زیادہ توجہ چاہیے بھائی جب آپ کے دل میں کسی کے بارے میں حسد آتا ہے یا بغز آتا ہے یا عدابت آتی ہے تو صرف اس کو نقصان نہیں ہوتا سب سے زیادہ نقصان آپ کو خود ہوتا ہے سب سے زیادہ خود ہوتا ہے ہمارے صوفیاء نے ایک عنوان بیان کیا جسے شماتت کہتے ہیں یعنی کسی کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہونا یہ بہت بڑا بوجھ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی تکلیف پر کبھی خوش نہ ہونا ورنہ اللہ تعالیٰ اسے اس تکلیف سے نجات دے دے گا اور تمہیں اسی میں مبتلا کر دے گا کیا کہا تھا میاں صاحب نے دشمن مرے تو خوشی نہ کریے اللہ کرے تو انہوں سمجھ جائے اتنی سادھی کر کے ہمارے بزرگ ہمیں بات سمجھاتے ہیں کہتے ہیں دشمن مرے کیوں پلا سجنہ بھی تے مر جانے ہیں یہاں تو انہوں نے بچ جانا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے خوشی کس بات کی دشمن مرے خوشی نہ کریے کیونکہ سجنہ بھی تے مر جانے ہیں دیگر تے دین آیا ہے محمد تے اوڑک نوڈوب جانے اثر تو ہو گئی ہے پیچھے بچا کیا ہے جانے کا وقت تو آ گیا دل کے اندر بوجھ نہیں آپ تنگ ہو جائیں گے ورنہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچیں گے اپنا کام رہ جائے گا نکل آئیں اس ساری اس معاملے سے پلکل اصحاد دل صاف جو جو کر رہا ہے وہ اللہ کو اصحاب دے لے گا اور اگر کبھی کسی کے لیے کرنا بھی ہو تو یہاں اسے دعوت دیں دین کی یہاں اس کے لیے دعا کریں ہم ساری زندگی لوگوں کو ڈسکس کر کے گزار دیتے ہیں اپنی طبیعے سے بوجھ اتاریں حسد بغز ادعوت کینا یہ سب بوجھ ہیں یہ آپ کے دل کو وزنی کر دیں گے آپ مشکل درویش کہتے ہیں وہ اسی کسے دیکھو جب ہی نہیں لگ دے تو نہ کوئی ساڑا در دی اور حضرت باوہ صاحب نے کہا تھا اوٹ نہ بھولے آ اوٹ چالو تھے بس یہ جتے بس دینی ساری ان نے نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے ورنہ بندہ مشکل میں آ جاتا ہے آپ یقین کریں اگر بندے کو مسئلہ بان جاتا ہے میری طرح کے لوگوں کو مسئلہ بان جاتا ہے وہ تُس ہی استقبال کرن نہیں آئے تُس ہی آر لے کے کڑے نہیں ہوئے تن پتہ نہیں ماں بدولت آ رہا ہے میں نے دیکھا ہے کہ جناب اتنی خست آلت ہو جاتی ہے اور یہ کہ کئی سیاسی سماجی لوگ میں علاقے کا بڑا ہوں میں یہاں سیاسی آدمی ہوں میں سماجی آدمی ہوں وہ بچہرے جلسہ سونا نہ آجاننا سرکار دی محفل تو وہ بھی پیچھے بہہ کے نہیں سون سکتے وہ پیت آن اچھی کر کر کہ نکیب دس دینے میں آگیا ہوں تیری میربانی کار کو میرے ناہ دا بھی ہے کسی طریقے تو یہ تو دکھ ہے اندر کا یہ تو آپ کو چھوٹا کر دے گا بڑا تو بڑا ہی ہوتا ہے وہ یہاں بیٹھے پھر بھی بڑا ہی ہے وہاں بیٹھ جائے تو پھر بھی بڑا ہی ہے صدر ہے والنے صدر میں ہو پھر بھی صدر ہے اور اپنے گھر چلا جائے تو پھر بھی یہاں کسی چیز کا افتتا کرنے آ جائے تو پھر بھی تو یہ بوجھ اتار دیں حضور نے فرما یہ بھی میرا حسوہ ہے اتار پھینکے آپ یقین کریں آپ روٹین کی زندگی جیئیں گے آپ سکون میں آ جائیں گے ہماری کئی دفعہ شان ہوتی کوئی نہیں میری طرح کے بندے کی لیکن وہ خود ہی اپنی شان بنا لیتا ہے خود بخود ہی بنا لی خود بخود ہی ارادہ کر لیا خود بخود ہی کہہ لیا اس سے نکل آئیں آپ کو محسوس ہوگا تب یہ تلکی پھلکی ہو گئی آپ اپنے محول کے اندر میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں ذمہ داری سے میں رات نہ کوئی تین بجے کے قریب جا کے تھک گیا تھا مجھے تھوڑی تکلیف بھی رہتی ہے میں تھک گیا تھا اور میں ایک دفعہ چلا گیا آدھے گھنٹے کے لیے حالانکہ ہم لوگوں کو کہتے رہتے ہیں را جاگنے والی میں نے کہا ذرا بوضو تازہ کرتا ہوں چاہے کا کابشاہ پیتا ہوں لیکن جب میں آیا نہ تو ایک بندہ بالکل انپاد بالکل انپاد اس کو میں دیکھ رہا تھا وہ مغرب سے نفل پڑھ رہا تھا تو اس بندے کا چیرہ دیکھا اس کی کیفیت دیکھی اور اس کے سجدے کا ذوق دیکھا وہ کئی ورے جڑے جوڑ کر کے پڑھ دینے اور بڑے شوق نہ پڑھ دینے تو وہ اس کا جب انداز دیکھا تو میں مجھ سے بڑے لوگ کہتے ہیں پھر میں نے پھر اس کے کان میں جا کے کہا میں کیوں سجدہ میرے لی دعا کری کہیں دفعیسہ میں کراؤں میں کیوں میں تنہوں دلوں پہ آنا رسم نہیں پہ آدھا کر میں تیری کیفیت دیکھتا ہوں تو مطلب تھوڑا سا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میری طرح کے لوگ باتیں کرتے رہ جاتے ہیں اور وہ سن کے رابر آپ زیادہ کر لیتے ہیں وہ سن کے اللہ اللہ زیادہ کر لیتے ہیں عمل کا رستہ اختیار کریں یہ حضور کا عصوہ ہے اپنے دلوں کے اندر وسط پیدا کریں ہمارے درویش ہمیں کہتے ہیں چودہ طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگوں تانے ہو دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے ہو اپنے دل کو بڑا کریں یہ حضور کا طریقہ ہے اللہ اس مجلس مبارکہ کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے آخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمين